ادھر سرگودہ میں یتیم بچیوں کے لیے قائم تعلیمی دارے میں رنگا رنگ سپورٹس گالے کا اختمام کیا گیا طالبات کے کشمیر سے اظہار یک جہتی کے ٹیبلوز نے حاضرین کو جذباتی کر دیا رپورٹ کریں گے ساہد بیگ شاہینوں کے شہر سرگودہ میں ترکی کے تعاون سے قائم یتیم بچیوں کے تعلیمی دارے میں ہوا سپورٹس گالا طالبات نے تائیکوانڈو، رستا کشی، دار اور پی ٹی کے مقابلوں میں خوب زور آزمائی کی طالبات نے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ٹیبلوز پیش کیے تو ترک مہمانوں سمیت تمام حاضرین داردیے بغیر نہ رہ سکے آج کشمیر کے حوالے سے بتایا گیا وہ دکھ اور درد جو ہے وہ یہاں بچے محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر جو پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے وہ نظر آئی اللہ کے شکر ہے کہ یہاں پر بچیاں جس ترکی سے ترکی کر رہی ہیں یہاں پہ تائیکوانڈو میں ہم اپنی بچوں کو اولمپینز دیکھ رہے ہیں غیر نسابی سرگرمیاں طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھار تھی اور خود اعتمادی پیدا کرتی سپورٹس گالا میں طالبات کے چہرے کھلے کھلے اور خوشی دیدنی تقریب کے اختتام پر چیئرمین اکوبیب کالیج ندیم احمد قان اور عبداللہ حمید گل نے مقابلہ جیتنے والی طالبات میں میڈلز شیلڈز اور گفٹس تقسیم کیے زاہید بیگ آپ نیوز سرگودھا